میرے حسین تجھے صدام جامع ترمیدی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے آپ غور کریں کہ جو لوگ کے سمجھنے ہیں کہ اہلِ بیتِ اتھار کی محبتوں کا اتنا چرچہ کیوں کیا جاتا ہے ان کا ڈنکا سارے عالم میں غلامانِ اہلِ بیت ان کا ڈنکا کیوں بجاتے گئے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ قیال آتا ہے لیکن یاد رکھ لیں حدیث پاک ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی ہی یوم عرفہ حضرت جابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کو حجت الودا کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام عرفہ کے میدان میں پیارے آقا وہاں تشریف فرما ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قسوہ پر پیارے آقا جلوہ فروز ہے یعنی حضور کے فرمان کو بتلانے سے پہلے پیارے آقا کے فرمان کو سنانے سے پہلے صحابی رسول حضرت جابیر رضی اللہ عنہ نے اس دن کو بیان کیا جس دن میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے پہلے اہمیت بتلانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سرکار کا یہ فرمانِ عالی شان جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں یہ وہ مقدس اور اہمیت والا فرمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حجت الودا کے موقع پر اور عرفات کے میدان میں پیارے آقا اپنی اونٹنی مبارک قسوہ پر حضور جلوہ گر ہے اور صحبہ اکرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیمات کو سمات کر رہے ہیں اور پیارے آقا صحبہ اکرام کے درمیان خطبہ اشارت انبار رہے ہیں اللہ اکبر اہمیت دیکھیں کہ سرکار کا فرمان کہاں ہو رہا ہے کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ حج کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر اور عرفات کے میدان میں اور اونٹنی پر سوار ہو کر کم و بیش ایک لاکھ سے بڑھ کر صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیارے آقا کو خطبہ سمات تنبا رہے ہیں میرا آقا خطبہ اشارت تنبا رہے ہیں حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو سرکار نے اس خطبے میں کیا اشارت تنبایا کیا رہبری فرمائی ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اشارت تنبا رہے ہیں یا یہناز اے لوگو یاد رکھ لو انی قد ترکو فیکم ما ان اخذتم بہی لن تضلو میرا آقا نے اشارت تنبایا کہ اے میرے صحبہ بے شک میں تم میں وہ چیزیں وہ عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عظیم دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں اے میرے غلامانیں مصطفیٰ اے میرے امتیوں قیامت تک آنے والی امت سے پیار آقا نے خطاب کیا فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ دو چیزیں ایسی عظیم نعمت ہے میرا آقا فرماتے ہیں جب تک ان دو نعمتوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو ان دو نعمتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو میرا آقا نے گیارنٹی دی ہے زمانت دی ہے جب تک ان دو چیزوں کو تم پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی گمراہی کی طرف تمہارا قدم نہیں بڑھے گا تم ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہو گے ہمیشہ صحیح راستے پر رہو گے اور صراط المستقیم پر قائم رہو گے پیارے آقا نے پہلے وضاحت کر کے شاہ کرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ لہا ہوں یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں ان دو چیزوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی زلالت کی طرف گمراہی کی طرف تمہارا قدم کبھی نہیں اٹھے گا اللہ اکبر محترم سامعین اکرام قربان جائے میرے آقا نے ہم گنہگار امتیوں کو نہ صرف ہدایت کی دولت عطا کی بلکہ ہدایت پر ہمیشہ قائم رہنے کے لیے سرکار نے ہمیں نعمتیں بھی عطا فرمائی ہے اس ہدایت پر جو مراقہ نے ہمیں دی ہے اس ہدایت پر اس سرات مستقیم پر قائم رہنے کا سرکار نے پتہ بھی ہمیں بتا دیا ہے وہ کون سی دو نعمتیں ہیں وہ کون سی دو عظیم نعمتیں ہیں جب تک امت ان نعمتوں کو پکڑے رہے گی کبھی گمراہ نہیں ہوگی کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گی وہ کون سی دو نعمتیں ہیں اللہ اکبر محترم سامعین اکرام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو وہ دو نعمتوں میں سے سب سے پہلی جو نعمت ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے قرآن مجید ہے اس قرآن میں اللہ نے ہدایت کو رکھا ہے نور کو رکھا ہے پہلی چیز آقا نے فرمایا اللہ کی کتاب کو تم مضبوطی سے تھامے رہو اور دوسری چیز کون سی ہے خربان جائے آج جن کی محبت میں آج آپ اور ہم جمع ہیں میرے آقا فرماتے ہیں دوسری نعمت جس سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ آقا فرماتے ہیں میرے اہلِ بیتِ اتھار ہے میرے خاندان والے ہیں میرے گھر والے ہیں جب تک تم میرے گھر والوں سے میرے اہلِ بیتِ اتھار سے رشتہِ محبت کو رشتہِ غلامی کو رشتہِ عقیدت کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی تم گمراہی کی طرف نہیں جا سکو گے قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بتلائی ہے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں گمراہی سے بچنا چاہتے ہو گمراہی کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو ان دو نعمتوں کو تھامے رہو قرآنِ مجید اللہ کے کلام کو تھامے رہو اور میرے اہلِ بیتِ اتھار سے اپنی وابستگی اپنی عقیدت اپنی محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھو کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی کی طرف جانے نہیں دے گا تو یہ دو نعمتِ عظیم نعمتِ ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیتِ اتھار ہے جس بندہِ مومن کو یہ دو نعمتِ نصیب ہو جائے وہ کبھی گمراہی کی طرف اس کا قدم نہیں جائے گا وہ ہمیشہ صراط المستقیم پر قائم رہے گا لیکن آج افسوس کی بات ہے آج امتِ مسلمہ جس برے حالات کے ساتھ گزر رہی ہے آج امتِ مسلمہ جس بستی اور زمان کا شکار بنی ہوئی ہے اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا رشتہِ محبت و غلامی اللہ کی کتاب کتاب اللہ سے اور اہلِ بیتِ اتھار کی دولت سے آج ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں گمراہ فرقے بدعقیدہ فرقے آج ہمیں اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کو ہمارے سینوں سے نکالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر قائم رہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو کیا ملنے والا ہے اہلِ بیتِ اتھار کی محبت سے کیا ملنے والا ہے بات قرآن کی کرے حدیث کی کرے اہلِ بیت کی محبت سے کیا ملے گا یاد رکھ لیں بات قرآن و حدیث کی کرے حق ہے لیکن یہی قرآنِ مجید کو جب ہم محبت کی نظر سے پڑھتے ہیں تو یہ قرآنِ مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار سے بے پناہ محبت کی جائے حدیثِ رسول ہمیں یہ پتا دیتی ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار سے اپنے رسطے کو مضبوط کرے یہ قرآن و حدیث کا حکم دیا گیا امام حاکم نے